کیونکہ دس ہجری حجرت کے دسمے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ فاطمہ دیکھو کہ پہلے جبریل امین رمضان میں آتے تھے اور ایک دفعہ دور کرتے تھے اس رمضان میں آئے ہیں اور دو دفعہ دور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دس ہجری کے آخر میں سفر کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے گڑا کے دعائیں کی ان کے لئے صحابہ نے دیکھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان سے الودا ہونے والے ہیں پھر اسی مہینے آدھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس چلے گئے اور وہاں پر جا کر بات چیت فرمائی اور ان کے لئے دعا کی اور کہا کہ بقی والوں جو تم ادھر آگئے ہو تم ان سے بہتر ہو جو وہاں پر اپنے گھروں میں ہیں آندہ فتنوں کے دور آنے والے ہیں تم لوگ محفوظ ہو کہ اللہ کے پاس چلے گئے ہو اور یہ ہے کہ انہی دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ جللہ جلالہو ایک صورت نازل فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیات سنی تو رونا شروع ہو گئے تو سب نے کہا بڑے میاں کو کیا ہوا سارے خوش ہو رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ فوجیں فوج اور اسلام کو جو ہے وہ بہت فرمائیں گے آگے فرمائیں گے قوت عطا فرمائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کتار رونا شروع زاروں کتار رو رہے تھے فرمایا کہ ہمیں اس ان کے رونے کے چند دن بعد ہی پتا چل گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے ان کا یہ تھا کہ جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر استغفار کے ساتھ واپسی ہو جاتی ہے جب کام مکمل ہو جاتا ہے پھر استغفار کے ساتھ واپسی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس سفر گیارہ ہجری ہجرت کا گیارہ سال ہے سفر کی انتیس طریق ہے جنازہ کے ساتھ بقی میں تشریف لے جاتے ہیں رات کے وقت جب واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں تکلیف ہوتی ہے سر کا شقیق درج جو ہوتا ہے وہ والا آدھے سرورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ یا چودہ دن تک یوں ہی بیماری کی حالت میں ہی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روز بروز جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی کمزور ہوتی گئی اسواج متحرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ آج کس کی باری ہے کیونکہ ہر روز ایک ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہی پوچھنا فرما دیا تو اسواج متحرات نے یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جہاں خوش ہیں ایک جگہ ہی رہ لیا کریں ہم اپنی ہر ایک چیز کی قربانی دینے کو تیار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو مختص فرمایا وہی پر ہی رہنا شروع فرمایا اب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جانے لگے تو کیا ہوا کہ سر کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جسم مبارک جو ہے وہ خود اٹھایا نہیں جا رہا تھا حضرت فضل بن عباز اور علی بن طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کندوں سے پکڑا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے سے پانچ دن پہلے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پانچ دن پہلے حرارت بہت زیادہ تیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کون سے سات مشکیزیں میرے اوپر ڈالو اور مجھے افاقہ ہوگا مدینہ کے مختلف کون سے پانی لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سات مشکیزیں پانی ڈالا گیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے اور فرمایا بس 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 تو بہت ہی افاقہ ہوا جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں جان آئی اور مسجد نبی تشریف فرما ہوتے ہیں بس یہ نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیماری اتنی پہلی دفعہ ہوتی ہے صحابہ اکرام بہت رنجیدہ ہوتے ہیں اور بہت غمغین ہوتے ہیں جو ہی ممبر پر جلوہ افروض ہوتے ہیں تو اصحاب سارے بھاگتے ہوئے انصار اور مہاجرین ممبر کے اردگیت آٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں خطبہ کا پہلا لفظ لوگو یہود اور نصارہ نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا تم اپنے نبی کی قبر کو سجدے کی جگہ نہ بتانا اللہ اکبر پہلی بار پھر فرمایا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کے ہی اصحاب کو اور انصار کو رولا دیا اللہ اکبر سارے فیدا ہونے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے سامنے قصاص اور بدلہ دینے کے لیے بھی تمہارے سامنے ہیں اگر کسی کو میں نے چھڑی زیادہ لگائی ہو یا کسی کو نیزہ یا کسی کو میں نے تکلیف دی ہو تو یہ محمد کی کمر ہے آج آ کر وہ بدلہ لے لے اللہ صحابہ رو پڑے صحابہ رو پڑے اللہ اکبر ہم تو ان پر فدا ہونے والے ہیں امت کو ایک درس دینا چاہ رہے تھے کہ اس دنیا سے جانا ہے تو کسی کا کوئی حق کسی قسم کا لے کر نہیں جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نفذ فرمایا لوگوں انسار کے ساتھ محبت کرنا ان لوگوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ہر ایک میرا ساتھ دینے کو انکار کر چکا تھا انسار سے محبت کرنا تمہارے اوپر فراوانی آئے گی لوگوں دیکھنا تم بڑھتے جاؤ گے لوگ آتے جائیں گے انسار کم ہوتے جائیں گے فراوانی بھی ہوتی جائے گی انسار سے محبت کرنا انسار سے محبت کرنا اور پھر فرمایا اس وقت میں سب سے زیادہ جو رو رہے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے تھے تو اس وقت بھی اصحاب ان کی گریہ اور ان کی کیفیت دے کے تعجب کر رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ کیوں رو رہے ہیں اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے ہر ایک کا حق ادا کر دیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حقوق میرا اللہ قیامت میں خود ہی ادا کرے گا میں دنیا میں ان کے حقوق چھوڑ کے جانا جتنی قروانی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے اوپر دی ہے سب کے حقوق میں نے ادا کر دیئے لیکن یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حقوق ابھی باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں چار دن پہلے جمعہ رات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک تھوڑی سی طاقت اور جان ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسکد نبی میں تشریف لے جاتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار دن پہلے بھی مسکد نبی کی ساری نمازیں خود پڑھاتے ہیں مغرب کی نماز والمرسلات عرفہ کی تلاوت فرماتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عشاء میں نہیں آ پاتے عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ پاتے صحابہ اقرام انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں حضرت عشاء رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے لئے لوگ آ گئے فرمایا آ گئے آ گئے جی آ گئے بضو فرمایا غسل فرمایا اٹھنے لگے اٹھا نہیں گیا پھر افاقہ ہوا بیٹھے رہے بیٹھے رہے لیٹے رہے پھر غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تین دفعہ ایسا کرنے کیا تو پھر جا کے اعلان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ نماز پڑھا دے اب یہ ہے کہ جب چار دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر دب تشریف فرما ہوئے پانچ دن پہلے بھی کچھ وسیعتیں فرمائیں چار دن پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائیں سب سے پہلی وسیعت یہ تھی لوگو یہود اور نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال دو نکال دو یہ جرسیم ختم ہوں گے تو تمہیں امن ملے گا دوسری بات یہ کہ وفود جو لوگ مہمان دور سے آتے ہیں اسلام کے لئے ان کا اکرام ایسے ہی کرنا جیسے میں کیا کرتا تھا ان کے اکرام میں کمی نہ کرنا اور یہ ہے کہ تیسرے راوی کہتے ہیں کہ مجھے بات بھول گئی یا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تم قرآن اور سنت جہاں جہاں گھومتی جائے تم بھی گھومتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے سترہ نمازیں پڑھائیں جماعت کے ساتھ ہفتہ کو یہ اتبار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی درست ہوئی زور کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں زور کی نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سہارے پہ جائے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ساتھ میں بٹھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا سے پیچھے ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہستہ اہستہ اللہ اکبر اور سمی اللہ علیہ بن حمیدہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سب کو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں آدھی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھاتے ہیں اور آدھی نماز نماز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور ان کے دین کے ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت نہیں دین باقی ہے تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعتیں اور سنتوں کے اطاعتیں اور کسی کے اطاعت نہیں ہے ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے عمل سے دکھلا رہی ہے اب یہ ہے کہ اتوار کا دن ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں یہ آخری رات ہوتی ہے اتوار کا دن شام میں رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی غلام ہوتے ہیں سارے ہی ازاد فرما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات دینار ہوتے ہیں مال وہ صدقہ فرما دیتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا جس رات پردہ فرمایا گھر میں دیئے میں جلامے کے لیے تیل نہ تھا میں نے ہمسائیوں سے تیل لیا اور رات میں گھر میں روشنی کی اس امت کو بتلایا کہ مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے مقصد کیا ہے اور ضرورت کیا ہے کتنا ملا خیبر میں کتنا ملا اور موتا میں کتنا ملا تبوک میں کتنا ملا اور کتنا کچھ ملا چالیس چالیس ہزار بکریان دس دس ہزار اونٹ اور صحابہ تو اپنے جگر دینے کو تیار ہیں کیا ہے کہ رات کو جا رہی ہیں اور گھر میں دیئے کے لیے تیل بھی نہیں ہے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح انصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کی صبح اور شام کی یہ ہوئی اتوار یا پیر والے جن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا کہ صبح صبح کس کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں بات فروائی جس پر بہت ہی رونا شروع کر دیا یا رسول اللہ یا ابت ہی کہتی آپ بہت روئیں جب رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سرگوشی فرمائی پھر وہ ہنسنے لگ گئی پھر کسی اور موقع پر جب بہت اور موقع پر حضرت عیشہ اور دوسری ازواج متحرات نے پوچھا تو اس پر فرمایا پھر اس وقت بتایا آپ ہنسی کیوں تھیں اور روئی کیوں تھیں تو اس پر فرمایا میں روئی اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر دیا میں جانے والا ہوں تو بہت روئی تو پھر کان میں ساتھ ہی سرگوشی کی کہ میرے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلے جو مجھے وہاں پر ملنے کے لیے آئیں گی وہ فاطمہ ہی ہوں گی چھے مہنے بعد فوت ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے بات چلو چل پڑیئے فرماتی ہے کہ مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی ویسے ان کے ازواج پر اس پر بات کریں گے بات یاد آئیے تو میں اس موقع پر بھی کر دیتا ہوں بہت پریشانی ہوتی تھی اور وسیعت کی ہوئی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا میرا جنازہ رات کو اٹھانا انتظار نہ کرنا لوگوں کو زیادہ نہ بلانا فرمایا کہ میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ میری چار پائی میری میت چار پائی پر ڈالی جائے گی اور اوپر کپڑا ہوگا لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت اندر سے کوفت ہوتی تھی کہ میری میت کے کپڑے کو لوگ دیکھیں گے اس بات پر کہا کہ مسجد نوی میں ایک جگہ پر میں نے چار پائی دیکھی چار پائی جو آج کل ہماری ہے ساتھ سے اٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہا کہ یہ چار پائی اس میں میت رکھتے ہیں فرماتی ہی کہ اس وقت مجھے تسلی ہوئی فرمایا کہ میری میت کو بھی اسی کے اوپر رکھنا کیونکہ یہ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ پردے کا احتوام اتنا کرنے والی ہیں کہ زندگی میں تو آسمان کے علاوہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا موت میں بھی وہ کہتی ہیں کہ رات میں میرا جنازہ نکلے اور میرے کفن کے جو کپڑے ہیں اس کو بھی کوئی نہ دیتی دو دن میں قرآن جیت ختم کیا کرتی تھی پندرہ سپارے روزانہ تلاوت کیا کرتی پندرہ سپارے روزانہ تلاوت کیا کرتی کیا فرمایا کہ سب سے پہلے آپ میرے پاس آئیں گی اس پر خوش ہو گئی وہ ہنسی اللہ اکبر موت کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خوش ہو گئی وہ ہنسی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلایا ان کو چوما حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو چوما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کو بلایا ان کے ساتھ بات چیت فرمائی پھر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فخر سے فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مو مبارک میں جو لعاب گئے ہیں وہ میرے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عبیقر جو سات میں عبیقر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت جو چیز فرمائی وہ کیا ہے کہ میں سواد مانگا کہ آپ اس کو نرم کر کے دیں انہوں نے نرم کر کے دیا تو آخری جو لعاب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق فرمائی آخری وقت میں وہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا گیا اور حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کی گوز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر نیچے کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اس وقت الفاظ جو تھے ہونٹ ہیل رہے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے کان لگائے تو کہہ رہے تھے کہ مان نبیجید والصدیقید والشہداء والصالحین اللہ اکبر یا اللہ نبیوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہمیں جمع فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اوپر کو مغفر لی اللہ اکبر اللہ مرحم لی اللہ مغفر لی اللہ مرحم لی کہ اللہ مغفرت فرما میرے ساتھ رحمت فرما جن کو پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے لیے قینات اور جنت بنائیے یہ امت کو کیا درست دے رہیے کہ آخری وقت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہمہ فر رفیق العالی اللہمہ فر رفیق العالی اللہمہ فر رفیق العالی یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ آپ ہی کی رفاقت چاہیے آپ ہی کی رفاقت چاہیے آپ ہی کی دوستی چاہیے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگلی تھی تو انگلی نیچے ہو گئی اور روح مبارک جو ہے وہ پرواز کر گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جیسا کہ پہلے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ کسی بھی موت پہ کسی بھی مصیبت پہ کسی بھی مشکل کے جو کوئی شخص انہا لیلہ و انہا الہی راجعون پڑھ لیتا ہے اللہ جلالہ اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بناتے ہیں اور فرماتے ہیں وَسَمُّوا لَهُ بَيْتُ الْحَمْدِ اس کا نام رکھ دو بیت الحمد تعریف کا گھر اللہ جلالہ نے ہم میں سے جس جس نے پڑھا یا جو ہم سن رہی ہیں انہا لیلہ تو ان کے لیے بھی جنت کے درمیان میں گھر بن گیا مدینہ المنورہ میں یہ قیامت تھی جب خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے قیامت تھی سوا اکرام کے خوش اڑ گئے کوئی اپنے آپ میں نہیں حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اکھڑ گئے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر امت کو سنبھالا اور یہ تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا محاملہ آلہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہلے سے ہی دے دیا تھا اشارہ امامت کا جو ہے وہ کروا دیا تھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی امامت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اور چار دن کی عمر میں اس دنیا سے تشریف فرما ہوتے ہیں بدھ کی رات پیر والے دن بارہ ربی الاول پیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں انتقال ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منگل کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ پڑا جاتا ہے جنازے کی کیفیت یہ کہ پہلے جبریل امین پھر یہ ہے کہ فرشتے پھر انصار پھر مہاجرین پھر اہل بیت پھر انصار پھر مہاجرین یہ ایک ٹولا آتا ہے ایک گروہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مبارک اور اللہ پاک کی جو امانت وہ اللہ پاک اپنے پاس لے لیتے ہیں بدھ کی شام کو اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانا ہوتا ہے اللہ جلل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہمیں نصیب فرمائیں یقین یہی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے یہ جو ہمارا کورس اور ہمارا یہ سرسلہ یہ صرف واقعاتی صیرت کا رہا کہ یہ واقعہ کیا ہوا کیسے ہوا صرف یہ چکھنے کے پہلو سے رہا لذت لینے کے پہلو سے رہا تاکہ اس سے تھوڑا سا سرور ملے ہم میں جو دائیں بین کی لذتیں لی ہوئی ہیں تھوڑی سی لذت اس کی ہم لے لیں لذت اور سرور لینے کے بعد اپنی زندگی کو اسی لذت اور سرور کے لیے وقف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سونا جاگنا معاملات جتنے بھی ہیں ان پہ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ بات نہیں کی سننا زندگی کے ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے تو آج ہم اس کورس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے ایک نیت تو یہ کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا تو ہم نے سنا مستقل طور پر اپنی زندگی کا بہترین پیریٹ جو ہے وہ نکالیں گے اور سیکھیں گے اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے کتنے واقعات ہیں آپ کے سامنے حیات و صحابہ صحابہ کے کتنے واقعات ہیں انہوں نے پوری زندگی میں کیا کیا ایک کام کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا اس سنت کی بنیاد پر اللہ جللہ جلالہ نے ان کو دنیا میں کیا کچھ رون کے عطا فرمائی فست و رب بالقعبہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے گھروں میں ہم اب جائزہ لیں کہ کتنا دین ہے گھروں کو چھوڑیں میں اپنی زندگی میں دیکھ لوں میں اپنی زندگی پوری کو چھوڑوں آج کے دن کو دیکھ لوں صبح سے شام تک کے آج کے دن کو دیکھ لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نشاور ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا کچھ کر رہی ہیں جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں آیا کہ وہ چیزیں بھی اپنائی جا رہی ہیں یا نہیں اپنائی جا رہی ہیں اب یہ ایک ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے والد صاحب کو کہتا ہے ابا جان میں آپ کا بڑا فمتی اور فرما بردار ہوں آپ کی بات میں بہت مانتا ہوں آپ مجھے کہیں تو میں موٹر سائیکل پر لہور بھی چلا جاؤں گا آپ کہیں تو میں بغیر جرسی اور سویٹر کے پتہ نہیں کہاں کہاں ہو کے آ جاؤں گا آپ ایک روپیہ نہ دے میں آپ کو فدا ہو جاؤں گا سارے دعویٰ کر رہے ہیں ابا جان کہتے ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی دو تو وہ پھر کیا کہتے ہیں نہیں ابا جان آپ مجھے اگر بیرون بھی بھیجیں تو میں آپ کے لیے دو تین سال بھی کہہ ہے کہ فراق برداشت کر لوں تو ابا جان کہتے ہیں کہ ایک گلاس پانی بیٹا دے دو پھر آگے سے کہتا ہے ابا جان اگر آپ کہیں تو میں چھلانگ بھی لگا دوں گا بیٹا ایک گلاس پانی تو دو جن چیزوں سے والد جس ضرورت سے والد خوش ہو رہی ہیں یا جو حکم دے رہی ہیں وہ کر نہیں رہا اور دین بینک کی بڑی بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا اور یہ کر لوں گا اور یہ کر دیں گے یہی ہماری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ تقریریں لمبی لمبی کر لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں دعوے بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں حیعہ علیہ السلام پانچ نمازیں پڑی ہیں نہیں پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صلح رحمی اور محبت دشمنوں کو بھی معاف فرمایا ہم تو اپنے بین بھئی آپس میں بات نہیں کرتے رشتہ دار آپس میں کوئی بات نہیں کرتے نمازیں بھی چل رہی ہیں سارا کچھ چل رہا ہے حج بھی چل رہا ہے اب یہ ہے کہ حاجی صاحب نے کسی کا کچھ دینا ہے کہا کہ بھی اگلے ہفتے جمعے والے دن آ کر اپنا چیک وصول کر لینا اب جمعے والے دن بندہ جاتا ہے کیا ہوا حاجی صاحب عمرے پہ چلے گئے دین کو سمجھنا ہوگا دین کو سمجھنا ہوگا اب پندرہ دن کوئی رابطہ نہیں وہاں گڑایا بھی جا رہا غلاف کعبے کو پکڑا بھی جا رہا رویا بھی جا رہا دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے خوش ہوں گے وہی بات تو نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں تو کر رہی ہیں اطاعت اور فرما برداری میں ہیں یا نہیں ہے ہمارے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہیں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کیا ہیں اپنے محتیتوں کے ساتھ کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو لفظ فرمایا آپ صحابہ نے فرمایا کہ آپ کوئی وسیعت فرمائے آج جو ہیں یہ سارے محتیت آتے ہیں جو آپ کے فیکٹوی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی آتے ہیں آپ کے چوکیدار ہیں وہ بھی آتے ہیں ڈرائیور ہیں وہ بھی آتے ہیں آپ کے کام والے ہیں وہ بھی آتے ہیں جتنے بھی آپ کے محتیت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بھی اسی میں آتے ہیں بچے بھی اسی میں آتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہے یہ نہیں کیا جا رہا یقیناً ہر ایک چیز کا ثواب ہے محفل میں بڑی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہہ دینا بہت بڑا ثواب ہے آنسو بہا دینا اور آنسو کے اوپر اپنا دل تھنڈا ہو جاتا ہے اور یہ کہ جہنم کی آنکھ جو ہے وہ بجنے کو ہوتی ہے اور تھنڈی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے اتنا آنسو ہو کہ مکی کے سر کے برابر وہ آنسو آنکھ سے بہے بھی نہیں تو جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کرنے کے لئے اتنا ہی کافی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی چیز میں ان کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے قرآن اور سنت پہ اوپر عمل کرنا قرآن اور سنت پہ اوپر عمل کرنا اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سنت کہاں سے ہمیں ملے گی مجھے پتہ ہے تو سنت کے اوپر عمل کروں نہیں پتہ تو سنت مجھے کہاں سے ملے گی سنت کے اوپر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ساری زندگی ہم نے پڑھی توحید پہ ایک اللہ کے اوپر اور مدد اس کے ساتھ ہمیں یہ سمجھایا ایک اللہ کے ساتھ دوستی کر لو تھوڑا سا جھٹکا لگے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مددیں کیسے آئیں گے آج کیا ہے دین اور مذہب کے نام پر بھی ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں درباروں پر کیا ہے اور اس میں بے دینی کتنی ہے سنت کہاں ہے سنت کہاں ہے سنت کو دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہاں سے ملے گی کتاب اللہ و سنت رسول ہی اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان لوگوں کو جنہوں نے سنت کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ان لوگوں کے نقشے قدم کے ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کے اوپر آپ کا انعام ہوا تو آپ سے التماز اور گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہمیں توفیق دی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور دل میں اور ایمان میں ایک ترقی ہوئی وہ اللہ پاک کی مدد سے ہوئی اللہ پاک کی توفیق سے ہی یہ سارا سلسلہ بنا ہے اب یہ ہے کہ اس میں ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں تبدیلی ہونی چاہیے دس روز میں ہماری بیوی کو بھی پتا چلے بچوں کو بھی پتا چلے اب یہ ہے کہ محلے والوں کو بھی پتا چلے اب جو اپنے محتیتیں ان کو بھی پتا چلے کہ یہ سیرت کورس کیا ہوا ہے انہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ جو ہے ان کو اوپر چڑھا ہوا ہے کوئی جھلک جو ہے وہ آنی چاہیے اس کا آپ احتمام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیسے سیرت کا مقصد ہے وہ یہی تھا کہ محبت جو اندر بجی ہوئی ہے وہ جاگے بھی اور جاگے بھی اسی رخ پر جس رخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خوش بھی ہوتے ہیں تو اس کا انشاءاللہ احتمام کریں گے باقی یہ کہ آج کی صفت کیا ہے کہ ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا لگے رہنا ہے اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی بزرگ نہیں ہے علم نہیں ہے تقوی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ لگے رہنا ہے کوشش میں لگے رہنا ہے سنت زندگی کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے دن میں جتنے بھی گناہ ہو جائیں پھر بھی لگے رہنا ہے سنت کو سیکھنے میں لگے رہنا ہے عمل کی کوشش لگے رہنا ہے ایک دن میں بھی کامل نہیں ہوگا ساری زندگی لگے رہنے میں ہی اللہ جلالہ برکات عطا فرمائیں گے اس کا انشاءاللہ احتمام کریں گے دروشری پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں موسیقا